بابا شہین نسیم کے بعد ایک چوتھے کھلاری ہیں جن کے اوپر مشکل آ سکتی ہے اور وہ ہیں فخر زمان اس کی ریزن آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ انہوں نے جو ٹویٹ کی بابا رازم کے حق میں وہ ریزن ہے یہ آپ ون اوہ دا ریزن کہہ سکتے ہیں مگر میجر ریزن یہ نہیں ہے وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا مگر اس سے پہلے آپ کو چھوٹی سی ایک بیک گرونڈ سمجھنا بہت ضروری ہے آپ کو یاد ہوگا پانچ روز پہلے پاکستان کرکل بورڈ کے چیرمنہ نے پریس کانفرس کی تھی ان سے سوال ہوا کہ چیمپنز کپ میں آپ کے بڑے نام آئے ہیں اپنے ان کو ایک کوئی ٹیم میں نہیں لیا انہوں نے بولا کہ میں نے تو کہا تھا مگر ٹیم مینشمنٹ نہیں یعنی گلیسپی نے اور شان وسود نے کہا کہ نہیں ہم نے پرانک کھلاریوں کے ساتھ ہی جانے اب ان کی مرضی تھی میں کہہ کر سکتا ہوں مگر ایک دم یہ چینج کیسے آیا اور اب بھی بابر آزم کو اور شہین کو نکالنے پر شان وسود گلیسپی اور آزم حمود نے ریزیس کیا مگر باوجود ان کی ریزیسنس کے گلیسپی کی ریزیسنس کے تب بھی ان کو نکال دیا کیا آخر ایسی کونسا ایک دم میں چینج کیا آیا وہ چینج آیا آقیب چوید نمبر ون نمبر ٹو آپ کو پچھ کا پتا چل گیا ہوگا کہ میں نے کل بھی ویلوگ میں کہا تھا ملتان کی جو پہلا ٹیسٹ میچ پاکستان اور انگلنڈ کے بیچ میں جس پچھ پر کھیلا گیا اسی پچھ کے اوپر یہ دوسرا ٹیسٹ میچ بھی کھیلا جائے گا اور اس کے پچھے بھی آقیب چوید اور ازر علی ہیں ان دونوں نے کہا کہ یہ سپن ٹریک بنائیں گے ٹوٹل کا ٹوٹل آپ کو یاد ہوگا کئی بار آپ نے انٹرویوز سنا بھی ہوگا آقیب چوید کا وہ ہمیشہ بات کرتے رہے ہیں کہ آپ انڈیا کی طرف دیکھیں جب گوری ٹیم آتی ہے وہ تین سپینرڈ ڈالتے ہیں اور دوسری ٹیم کو پسا دیتے ہیں ہم بھی نندیپور کی مٹی لاکر وہ پچھ بنا سکتے ہیں مگر آپ چونکہ آل آف سڈن تھا اور ابھی وہ آئے ہی تھے تو انہوں نے بولا کہ نہیں گورو کو پسان ہے تو سپن ٹریک بنے گا دوسرا کوئی ٹریک نہیں بنے گا اور آپ آقیب چوید کو جو سمجھتے ہیں خیر میں جنلیس کی بات کروں عام فین تو ظاہر ان کو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں ان کو پتا ہے وہ بات کرتے ہیں اور پھر اس پر کھڑے ہوتے ہیں آپ ایک طرح سمجھ لیجیے یہ فیصلہ اچھا ہے یا بورا تو باد کی بات ہے یا ٹائم ویل ڈیسائیڈ کہ کون سا ٹھیک تھا بٹ وہ کھڑے ضرور ہوتے ہیں اس فیصلے کی اوپر اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہاں میرا فیصلہ اور یہ ٹھیک ہے مطلب میرے مذابع کی یہ فیصلہ ٹھیک ہے اس طرح سے وہ چلتے ہیں میں اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بابر اور شہین نسیم کو نکال دینا ریس دینا ٹھیک ہے یاگرہ بٹ میری نظر میں ان کو پہلی ریس دے دینا چاہیے تھا یہ نہیں کیونکہ ان کی پرفارمس ویسی ان کو تھوڑا ریلیکس رہ دینا دینا رکھنا زیادہ بہتر ہے بٹ پوائنٹیز کے آقیب جووید جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ نئے کو چانس دے ان کو ریلیکس کر دیں وہ تو شہین کو آپ کو یاد ہوگا ورلڈ کپ دوزر بائیس میں کھلانے کے بھی حق میں نہیں تھے انہوں نے بولا تھا شہین مکمل فٹ نہیں ہے اور یہ زیادتی کر رہے ہیں شہین کو کھلا کے اور شہین خود اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں انہوں نے پھر اگزیمپل دی تھی حسن علی کی کہ آپ نے حسن علی کو آدھا فٹ کھلایا تھا اور اس کا کریر ختم ہو گیا اور آپ کو یاد ہوگا شہین جب دوزر بائیس میں کھلیں اس کے بعد شہین شہین نہیں رہے ہیں تو خیر یہ سارا جو ایک جسے بول سکتے ہیں آپ بریو ڈسیئن یا سرڈن ڈسیئن یا سرپرائز ڈسیئن جو ہے یہ بیسیکل اس کے پیچھے آقیب جعوید ہے یہ میں آپ کو دو تین چیزیں بتا رہا ہوں اس میں میں نے شہین کا ذکر ایک خاص کی ہے آپ کو یاد ہوگا جو شہین اپریدی کو کپتانی کی پوری کمپین ایک چلی تھی وہ سب سے پہلے انیشیئیٹ آقیب جعوید نے کی تھی جب شہین کلندرز کے کپتان ہوا کرتے تھے اور آقیب جعوید بڑا ایڈوکیٹ کرتے تھے کہ یا اس بندے میں سب کچھ ہے کپتانی والا مگر اب وہی آقیب جعوید اس سیلیشنل کمیٹی کے ایک طرح سے چیف سیلیکٹر ہیں اور ان کے ڈسیئن میں ہوا کہ شہین کو ریسپی دے رہی ہیں وہ اب یہ شہین اور آقیب جعوید کا تعلق میں نے آپ کو کیوں بولا اس کے پیچھے بات ہے فخر زمان کی اب میں یہ بات فخر زمان کی اس لئے کر رہا ہوں کہ دو دن پہلے جس دن وہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے پاکستان کریل بول کی طرف سے آقیب جعوید کی سیلیشن کمیٹی کے اندر اس سے ایک دن پہلے ایک ٹی وی چینل پر بیٹھ کر آقیب جعوید نے کہا کہ فخر زمان کو پاکستان وائٹ بول ٹیم کا کپتان ہونا چاہیے آقیب جعوید نے کہا مگر جب وہ سیلیشن کمیٹی میں گئے ایک چیز کا ان کو اندازہ ہوا اور اب جو پوری سیلیشن کمیٹی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب آقیب جعوید اب فخر زمان کے معاملے پر جو سیلیشن کمیٹی ہے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں وہ یہ چار ہی ہے ایت دا مومنٹ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ابھی تک جو سینٹرل کونٹیکٹ ڈسائیڈ ہوا ہوا ہے اس میں فخر زمان کا نام نہیں ہے اب جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ابھی تک نہیں ہے اس کی ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں اور دوسرا جو آسٹریلیا میں ٹیم بھیجنی ہے ابھی تک فخر زمان اس ٹیم میں بھی نہیں ہے اگرچہ گری کرسٹن نے جنہوں کے اپنا اثر انداز ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں آج کے دن تک ابھی تک نہیں اس کی ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور اس کے علاوہ سینٹرل کونٹیکٹ کے اندر دو اور اہم پلر پاکستان کرکٹ کے وہ بھی نہیں ہیں ان میں ایک امام الحق ہے اور ان میں ایک اس سامامیر ہے اب تک کہ سینٹرل کونٹیکٹ میں یہ تین کھلاڑی بھی نہیں ہے یہ دو نہیں ہیں میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا پہلے فخر زمان کی کہانی کو نبٹا لیتے ہیں فخر زمان نے جو ٹویٹ کیا اس کے اوپر سلیشن کمیٹی تھوڑی نراز ضرور ہوئی ہے مگر سلیشن کمیٹی جو سمجھ رہی ہے یا پاکستان کرکٹ بورٹ جو سمجھ رہا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پاکستان کرکٹ بورٹ جو سمجھ رہا ہے یہ فخر زمان کو بتا دیا کیا ہے کہ ابھی تک آپ سینٹرل کونٹیکٹ میں نہیں ہیں کیوں نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے فٹنس ٹیس دو دفعہ دیا اور دونوں دفعہ وہ پاس نہیں ہو پائیں ہیں یہ میں آپ کو جو چیز ہے وہ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے میں اپنی میل کہہ رہا ہے کہ فخر زمان کو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے وہ میں بعد میں بتاؤں گا بات فیل وقت میں آپ کو چیز بتا رہا ہوں جو چل رہی ہے پاکستان کرکٹ بورٹ بٹوین پاکستان کرکٹ بورٹ اور فخر زمان وہ ابھی تک فٹنس دو بار دی ہیں دونوں بار وہ مکمل نہیں کر پائے پاس نہیں ہو پائے اور کرکٹ بورٹ یہ سمجھ رہا ہے کہ پاکستان کے سینٹرل کونٹیکٹ جو پریویس سینٹرل کونٹیکٹ ہے جو ختم ہو چکے جس میں فخر زمان بی کٹاگری میں ہے اس سینٹرل کونٹیکٹ میں شامل تمام کھلالیوں سے فٹنس لیول فخر زمان کا نیچے ہے باقیوں کی نصفت اگرچہ امام الحق بھی کلیر نہیں کر پائے وہ بھی کٹاگری کے اندر ہیں اس سامامیر بھی کلیر ابھی تک نہیں کر پائیں یہ تین اہم کھلالی ہیں اور میں آپ کو ایک اور خاص بتا دوں تین دفعہ سو شکیل نے دیا وہ بھی کلیر نہیں کر پائے وہ بعد میں کلیر کر پائے دو دفعہ نہیں کر پائے تیسری دفعہ انہوں نے کیا اور اس کے علاوہ پاکستان کے ابھی بڑے کرکٹرز ہیں جو پہلی پہلی دفعہ نہ کام ہوئے باد باد میں ٹرائی میں ہوا نمان علی تین دفعہ نہ کام ہو جب بعد میں انہوں نے کلیر کیا اور وہ ٹیسٹ کارڈ کے اندر ہے ابھی بھی ایک خیالی ٹیسٹ کارڈ کے اندر ایسا ہے جس نے فٹنے ٹیسٹ کلیر نہیں کیا ہے مگر وہ ٹیسٹ کارڈ کے اندر ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا جب فخر زمان کی بات کو ہم آگے تک لے کے جائیں گے اب فخر زمان نے دو دفعہ ٹیسٹ دیا وہ کلیر نہیں ہوئے اور وہ پھر وہ چل دیئے مکمل بھی نہیں ہوا تھا ان کا فٹنے ٹیسٹ تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کو بتا دیا کہ آپ کی سینٹرل کونٹریٹ کے اندر حاضری تب ہی ہوگی جب آپ فٹنے ٹیسٹ پاس کر لیں گے اور پھر آپ کو دورہ سٹیلے کے لیے بھی کنسیڈر کیا جائے گا اگر آپ فٹ ہوئے تو نہیں ہوئے تو آپ پالیسی ہے کہ انفٹ کھلاڑی ہم نے ٹیم میں نہیں ڈالا اور انفٹ پاکستان کرکٹ بورڈ کی دیفنیشن یہ ہے کہ جو ہمارا فٹنے ٹیسٹ پاس نہیں کرے گا وہ انفٹ ہے اس کے اندر مختلف ڈریلز ہیں ایک دو کلومیٹر کی آپ ریس تو سمجھتے ہیں سکین فولڈ بھی ہے بینچ پریس بھی ہے دو تین چیزیں اور بھی ہیں ان سب کو ملا کر ایک سکور بنایا جاتا ہے اس سکور جتنا منکمل ہو جائے وہ اس کو پاس قرار دیتے ہیں اور اس سکور کو جو پار کر لیں اس کو پاس ہے ادھرائیز وہ فیل ہے مختلف چیزوں کی کیٹیگری کو ملا کر ٹوٹل مجموعہ بنتا ہے جو وہ اس کو میٹ کرے گا وہ پاس ہوگا جو نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا تو یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا ایک کرائیٹیریہ بنا ہوگا ہے فیٹنے ٹیسٹ کو لے کر تو فکر زمان وہ بھی کمپلیٹ نہیں کر پا ہے دو ٹرائیاں انہیں نے کی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ اسمان خان نے بھی دو ٹرائیاں کی تو یہ ہے سارا سلسلہ فکر زمان کا اب پاکستان کرکٹ بورڈ یہ سمجھ رہا کہ فکر زمان کو پتا ہے کہ میں سیٹر ٹرائک پاس نہیں کر پایا تو شایئی یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے اوپر یا سلسل کمیٹی کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں ٹویٹ کے ذریعے کہ وہ بابر آزم کے ساتھ کھڑے ہوں سکتا بابر آزم کے ساتھ کھڑے بھی ہوں مگر بسیکلی انڈریکٹلی وہ دباؤ بھی ڈال رہے ہیں کہ جو بابر شہین اور نصیم کے ساتھ کیا کہیں پاکستان سیلیکشن کمیٹی جو ہے وہ فکر کے ساتھ نہ کرے اب مجھے ذاتی طور پر یہ لگتا ہے کہ فکر زمان پاکستان کی وائٹ بال کا وہ حصہ ہے اگر میرے سے کوئی پوچھے نا آپ کے ہاں کوئی بابر کہے گا کوئی رزوان کوئی کسی کہنا میرے مطابق فکر زمان پاکستان وائٹ بال کا سب سے اہم کھلاری ہے سب سے اہم کھلاری ہے اور اس کو اگنور کرنا فکر کے ساتھ زیادتی ہوگی پاکستان کرکٹ کے ساتھ زیادتی ہوگی اور پیشلے لگا تھا چار برسوں میں ہم نے کوئی فٹنیٹ جب سے بابر ازم کپٹان تھے کوئی فٹنیٹس ہوا ہی نہیں کھلاری ہوگا تو یہی فکر کھیلتے رہی ہیں اور یہی فکر تھے جن کو دوزار تیس میں اپنے باہر بٹھا کے رکھا جب آئے تو انہوں نے نیوزرنڈ کے خلاف جو چار سو رنز والا میچ تھا وہ آپ کو جتوایا تھا اور وہ فکر کا روپ آپ نے دیکھا وہ کیا روپ تھا اور یہی بات ہے کہ بھارتی آپ فارمر کرٹرز کو سن لیں وہ فکر زمان کو بہت بیٹیج دیتے ہیں ویسے بھی جتنے بھی ایک سپورٹ ہیں وہ سن لیں وہ فکر زمان کو بہت بیٹیج دیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک کرائیٹیریل ٹھیک ہے فٹنیٹس آپ جو لے رہے ہیں ہم خود اس پر بلیو کرتے ہیں ہمیشہ ہم آواز کرتے رہے ہیں کہ بھائی فٹنیٹس کا کرائیٹیریل بنائے جا جو پہلے مزبا کے دور میں ہوتا تھا ہم بھی اس کی بات کرتے ہیں مگر اگر آپ ٹیسٹ کورڈ کے اندر شامل ایک کھلاڑی کو انفٹ کھلاڑی کو شامل کر سکتے ہیں تو پھر آپ فکر زمان کو بھی کر سکتے ہیں میں سینٹر کونٹیک کی بات نہیں کر رہے میں ٹیم کی بات کر رہا ہوں زاہد جو ہیں پاکستان کی لگ سپینر انہوں نے فٹنیٹس ابھی تک پاس نہیں کیا ہے ابھی تک نہیں کیا جب ان کا ٹیم میں نام بھی آ چکا ٹھیک ہے مگر فٹنیٹس ان کا پاس نہیں ہے پھر بھی وہ ٹیسٹ کورڈ کے اندر ہے تو فکر زمان کا اگر پاس نہیں ہے تو وہ بھی سٹیلیا ٹور کے اندر ٹیم میں ہو سکتی ہے یہ میں نے اس لیے جوڑ کے رکھا تھا اس بات کو کہ یہ ہے اب رہی بات آقیب جوید کا جو میں نے کچھ ذکر کیا انہوں نے سارے سخت فیصلی کی ایونکہ شہین والا سب فیصلے کے اندر بھی وہ ہیں حالکہ شہین کو ان کا کیا تعلق ہے یہ کرکٹ والے سب سمجھتے ہیں اچھے سے وہ شہین ایک طرح کا ان کا پروڈکٹ ہے شہین کو بولنگ کے اوپر کوچنگ اور ہر طرح سے اٹھانے والے یہ آقیب جوید ہیں جیسے ہارش شروف کو لے کے انہوں نے گروم کیا آقیب جوید نے بھی ان کو ایسا ہی گروم کیا تو وہ شہین افریدی ان کو بہت مانتے ہیں وہ شہین افریدی کو بہت مانتے ہیں مگر سب باتوں کے پر وجود شہین اگر نہیں ہے اس کے ایک وجہ آقیب جوید بھی ہیں یعنی وہ اس چکر میں نہیں ہے کہ میرا ہے تو میں رکھ لوں بچا لوں یا جو بھی کر لوں ویسے یہ الگ بات ہے کہ یہ ٹیسٹ سیریز شروع ہونے سے پہلے شہین اور نسیم خود بھی ریسٹ چاہ رہے تھے کہ ہمیں ٹیسٹ سیریز میں ریسٹ دیا جائے اگرچہ ان دونوں میں سے ایک نہیں میں شہین کا بات نہ ملے دیتا ہوں انہوں نے بات بھی کی تھی کہ مجھے ریسٹ دے دیں تو بیٹر رہے گا میرے لیے مگر اس وقت سیلیکشنل کمیٹی نے اور کپتان نے ریسٹ نہیں دیا تھا مگر ایک ٹیسٹ میچ کے بعد یہ آپ نے ان کو ریسٹ دے دیا یا ٹراب کر دیا یہ شہین کے لیے بیرسنگ ڈسکائز ہے یا نہیں ہے وہ وقت بتائے گا مگر وہ پہلے ہی چاہ رہے تھے کہ مجھے ریسٹ مل رہے وہ بائی چانس اب ان کو پرفارمنس بیس رسمی لائک چل میں تو یہ ایک ساری ساری کہانی ہے اب فخر زمان سیلیکشنل کمیٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم پر دباؤ بڑھانے کے لیے یہ ٹویٹ کی گئی اور دوسرا ایک صدہ فارمولہ ہے کہ جو باقیوں پر اپلائی ہوتا ہے فخر پر ہم کیوں اپلائی نہ کریں جب ہم نے اتنے دیرنگ ڈسین لیا کہ ہم نے بابر کو ڈراب کر دیا شہین اور نسیم کو دراب یا ریس جو مرضی سمجھ لیں بٹ نہیں ہے ٹیم کا حصہ تو فخر تو بھی کیا جا سکتے ہیں سیلیکشنل کمیٹی یہ سمجھ رہی ہے مگر ابھی تک جو سینٹر کونٹیکٹ کے پورے پلیئرز بن چکے ہیں اس کے اندر فخر زمان کا نام نہیں ہے ریڈ میں ہے گرین میں نہیں ہے یعنی سینٹر کونٹیکٹ جن جن کھلاڑی کو ملنا ہے آج کے دن تک اس میں فخر زمان شامل نہیں ہے اسامہ میر شامل نہیں ہے امام الحق شامل نہیں ہے اب ایک چانس ہے وہ یہ ہے کہ ریول پنڈی کے اندر امام الحق کا دوبارہ فیٹنل ٹیسٹ ہونے اور اسامہ میر کا بھی ہونا ہے اسامہ میر کی کہانی یہ ہے کہ وہ ایک بار دیا انہوں نے پاس نہیں کیا تھا بعد میں ان کا بچے کی پیداش تھی اور وہ انگلنڈ چلے گا اور ابھی وہ انگلنڈ ہے انہوں نے آنا ہے اور ریول پنڈی میں اپنا ٹیسٹ دے دینا ہے اور امام الحق کے پاس بھی وہ چانس ہے کہ وہ بھی اویل کر سکتے ہیں اوفکوس اگر فقر زمان بھی سمجھتے ہیں کہ ان کا فیٹنل لیفل بہتر ہو چکا ہے تو وہ بھی دوبارہ ٹیسٹ دے سکتے ہیں مگر ٹیسٹ دیے بغیر ان کو سینٹرل کونٹیکٹ میں شامل کرنے پر پاکستان کرکٹ بورڈ کی سیلیشنل کمیونٹی راضی نہیں ہے تو یہ پورے کا پورا مجموعہ ہے کہ فقر زمان کے اوپر بھی ابھی دائرہ لگا ہوا ہے کوئسچن مارک ہے ان کی سیلیکشن کے اوپر بھی اور جو حقیقت ہے جو کہانی ہے وہ میں آپ کو بتا دیئے باکہ مجھے ذاتی طور پر ایز سپورٹ جنلیس سے لگتا ہے کہ فقر زمان کو دباؤ میں رکھنا یا اس طرح سے کرنا شاید غلط ہوگا اور ایک اور بات بھی آپ کو بتا ہے کہ جن کی فقر زمان نے کمپلین کی تھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن محسن نکوی صاحب کو اسمان والا کا میں ذکر کر رہا ہوں جو ڈائریکٹر انٹرنیشنل ہیں وہ سب اس فٹنس ٹیسٹ کو دیکھ رہے ہیں ریپورٹس وغیرہ کو وہ سپروائز کر رہے ہیں وہ سلیشنل کمیٹی کا حصہ بھی ہیں اور وہ یہ سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تو فقر زمان آرہی نہیں ان کی کمپلین چیئرمن کو کر چکے ہوئے ہیں تو یہ کہانی میں بتا رہا ہوں کہ فقر زمان کی صرف ٹویٹ تک نہیں ہے ان کی فٹنس کا معاملہ بھی ہے اور پھر ان کی جو اسمان والا کے ساتھ مسئلہ ہے وہ بھی ہے اور یہ الگ بات ہے کہ آنے والے دو چار دنوں میں ہو سکتا اسمان والا جس پوست پر آج بیٹھے ہیں ڈریکٹر انٹرنیشنل پاکستان کرکٹر بورڈ کے وہ اس پوست پر نہ رہے ہیں یا ہو سکتا کرکٹر بورڈ سے فارغ ہوں آئی گیس کہ فارغ نہیں ہوں گے بٹ اپنی پوست سے تو فارغ ضرور ہوں گے کیونکہ چیئرمن پی سی بھی لگاتار کافی دنوں سے اس پوست پر کسی اور بندے کو ڈھونڈ رہے ہیں تو یہ پورے کا پورا کہانی ہے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اس پر آپ اپنے رائے کومنٹ باکس میں ضرور ٹائے گا میرے تفصیل اتنے اجازت